تو میں نے سوچا کہ یہ کسی طرح سے کور ہونی چاہیے یہ ایک چادر کام نہیں دے رہی کیونکہ اس نماز کی جو مومنٹ ہے اس کے دوران وہ چادر ہڑ جاتی ہے جب آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور پھر وہ جو جیسے پاؤں کا ایک ٹکھنا ہوتا ہے پاؤں کے ٹکھنے کی ہڈی ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے ہاتھ کی بھی یہ جو ہڈی میں نے آپ کو بتائی کسی عورت کی اگر وہ چادر کھسک گئی سلیپس اس کی کھسک گئی سلیپ ہو گئی اور وہ نظر آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک پوائنٹ مس ہو گیا فوری طور پہ سترے عورت مس ہو گیا وہ پوائنٹ مس ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے سکس پوائنٹس مس ہو گئے that means کہ وہ ایک پیرامیٹر جو جو ڈیڈ ہو گیا وہ اس پیرامیٹر کے ڈیڈ ہونے کی وجہ سے اب آپ کی نماز اسی وقت فینش یعنی اب یہ تقدیرِ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ نماز اسٹارٹ کریں گے سطرے عورت اوپن ہو گئی نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی اب چاہے آپ کتنی اچھی نماز پڑھ لیں وہ جب اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو یو آر نوٹ ان نماز نوٹ اڈ آل اس چیز کا دھیان میں نے سوچا کہ اس کا سولوشن کیا ہے کوئی ایسا اب آیا ہونا چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت خواتین جو ہیں وہ اس اب آیا پہن لیں اور پھر وہ اچھا سا ہو وہ ایک جگہ جو وہنگر ہوا وہ ہو جب نماز پڑھنی ہو ٹھیک ہے اپنا ڈریس جو پہنا ہوا ہے ابھی تو میں اس بات پہ آیا ہی نہیں ہوں کہ لیڈیز کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈریسز کو ٹھیک کریں اسلامی پوائنٹ آف یو سے میں یہ بات ہی نہیں کر رہا ابھی ابھی تو میں بہت منیمم لیویل کے اوپر آ کر صرف اتنی ریکویسٹ کر رہا ہوں منیمم لیویل پہ کہ جب نماز پڑھیں تب تو اتنا کریں میرے ذہن میں آئیڈیا ہے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ڈریس ہونا چاہیے کوئی ایسا آبائیہ ہونا چاہیے کہ اس آبائی کی جو سلیپس ہوں اس کی جو سلیپس ہوں اس کا جو کف ہو یا تو بٹن ہو یا پھر اس میں الاسٹک ہو بلاسٹک کہ وہ رسٹ کو جنا پکڑ لے اور جب آپ اپنا ہاتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں when you raise both of your hands to start praying تو وہ سلیپ نہ ہو وہاں سے تو میں سوچتا رہا کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہوگی میں نے اپنے جاننے والوں کو لیڈیز کو کہا میں نے کہا آبائیہ پہن کے نماز پڑھا کرو بات ہی ختم ہو گئی جو لوس قسم کا جو آبائیہ ہوتا ہے برکا بھی کہتے ہیں اس کو میں نے کہا بھئی نہیں ہو رہی تم لوگوں کی میں دیکھ رہا ہوں مجھے پتہ چل رہا ہے نہیں ہو رہی تو نہیں ہو رہی تو لہٰذا اب یہ کرنا شروع کیا لوگوں نے اب پھر کسی نے مجھے بتایا ایک ویب سائٹ کا کہ سر یہاں سے نا عرب سے جو نا یہ ملتے ہیں ان کا نام مجھے پھر بھول گیا جبلہ جے بے جے بی ال اے سمتھنی اس لائک اس طرح تھا وہ انہوں نے مجھے پکس بیجی وہ بہت مجھے پسند آئی کہ اگر یہ ہوتی تو انہوں نے بتایا کہ سر یہ پورے ورلڈ میں ملتی ہے یا ایسا نہیں ہے وہ اتنا اچھا کور ہوا تھا کہ اس سے ہیڈ بھی کور ہوا تھا جو اسکارف تھا اور جو فیس جو نظر آ رہا تھا جیسے اس کے اندر نہیں رکھے اگزیمشن دیئے کہ فیس جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے تو فیس کتنا نظر آ سکتا ہے آپ کس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ فیس ہے اوکے نوز اس انکلوڈیڈ ان فیس لپس آر انکلوڈیڈ اب یہ کہاں تھا کہ جو دونوں کان ہیں اب یہ اس کو اس کی پوری ڈائیگرام میں آپ کو دکھا کے بتاؤں گا کہ وہ حصہ جو آپ اپنے اسکارف میں کور کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کا فیس جو کھلا ہوتا ہے آپ کی پشانی کھلی بھی ہوتی ہے اور آپ کے بال نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن آکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ناک نظر آ رہے ہوتے یہ سب وہ تو علاو ہے لیکن اس کے بعد ساری باڈی آ جائے گی تو پھر ساری باڈی کے اندر بال بھی آ جائیں گے وہ بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے تو وہ ایک چادر سے نہیں ہو سکتا میں نے بہت مرتبہ دیکھ لیا ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھ لیں اگر کوئی بہت بڑی چادر ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والی بات ہو رہی ہے لہذا بی کیر فل بی کیر فل اوکی یہ ڈیٹیل بھائی اتنی ڈیٹیل کافی ہے اس کے بعد ہم نے یہ پڑھاتا ادھر جب ہم یہ پڑھ رہے تھے پری کنڈیشن آف سالہ کے اندر نمبر نمبر سری استقبالِ قبلہ اوہو اتنا مشکل ورڈ یہ سب کیا ہوتا ہے اتنا مشکل سے کیوں پڑھاتے ہیں یہ لوگ ہم لوگ میں مشکل سے دھوڑی پڑھا رہا ہوں اس کا آلٹرنیٹ ورڈ دے رہا ہوں آپ کو ابھی دیکھیں آپ کو کیا مطلب ہے اس کا استقبال نہ استقبال کرتے ہیں کبھی کبھی ہم that means کہ ہم کسی کا جیسے ہمارے گھر میں گیسٹ آتے ہیں تو جب وہ آنے والے ہوتے ہیں تو ہم ریڈی رہتے ہیں یہ جو پریپریشن ساری ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہم ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں یہ استقبال ہوتا ہے اچھا استقبال اسٹارٹ کب ہوتا ہے جب وہ آ چکے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے بیل دی اب ہم جو کھڑے ہوں گے تو زیادہ سے باتے ہم ان کو کچھ ویلکم کہیں گے سلام کہیں گے گوڈ مارننگ گوڈ ایبننگ وڈیور اسلامی قلعہ سے السلام علیکم اور ان کو پلیزنٹ فیس کے ساتھ ان کو ویلکم کہیں گے تو کیا جب ہم ان سے ملیں گے جب ہم دور اوپن کریں گے تو ہمارا فیس اور ان کا فیس ہم ان کی طرف فیس کر کے کریں گے ایسا یا ہم ان کی طرف سے گھوم جائیں گے اور ٹرن ہو جائیں گے پھر ہم دوسری طرف مو کر کے کہیں گے السلام علیکم ہم ان کی طرف دیکھ کر ہی تو کہیں گے ان کو فیس کریں گے استقبال کا یہ مطلب ہوتا ہے اچھا استقبال مہمان ہو گیا یہ تو فیسنگ دا ویلکمینگ دا گیسٹ لیکن آپ کو بتایا جائے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا سینٹر ہے جس کا نام ہے قبلہ جی بلیک کلر کا ہے وہ بلڈنگ ہے چوکور ہے ریکٹینگلر نہیں ہے میرے خالے خانہ کعبہ کہتے ہیں اس کو کعبہ کعبہ is our قبلہ but it's not our first قبلہ it is our second قبلہ another قبلہ used to be there but now this is our قبلہ اب پورے ورلڈ میں آپ کہیں پہ بھی رہتے ہوں استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ڈیوائز کے ذریعے سے آپ find out کریں کہ آپ کا جو گھر ہے جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں ابھی پڑھ نہیں رہے ابھی تو نماز پڑھنا شروع بھی نہیں ہوئی وہاں سے قبلے کی ڈائریکشن کیا ہے اگر ڈائریکشن پتہ چلے گی تب ہی تو اس کو فیس کریں گے استقبال مانے فیس کرنا تو فیس تو اس وقت کریں گے نا کہ جب اس کی ڈائریکشن پتہ ہوگی اگر کوئی اس وقت ابھی چلا جائے وہاں ڈائریکٹ خانہ کعبہ کے پاس جا سکتے نا کسی کی جو ہے وہ سکتین آرز کی فلائٹ ہوگی تو کسی کی ٹو آرز کی فلائٹ ہے یہاں سے تو ٹو آرز کی فلائٹ ہے پہنچتی فور آرز میں لیکن پوسیبل ہے کہ جا سکتے ہیں اچھا جو جب آپ گئے تھے وہاں پہ جو جو لوگ جا چکے ہیں اگر جو لوگ نہ جا چکے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلت سے جلت خانہ کعبہ کے پاس مکہ کے اندر اور مدینے میں اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے اور ان کے جانے کے لئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے اور ان کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں سے کوئی انتظام ان کے لئے فرما دے تو وہ جا کے خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ جائیں اور اس کے ساتھ رو رو کے اپنی دعائیں مانگ لیں ساری اور مسجد نبوی میں بھی چلے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ تو چلے جائیں گے اور جو لوگ جا چکے ہیں وہ فیل کریں کہ جب آپ فرس ٹائم وہاں پہ مطاب میں کھڑے تھے اور سامنے آپ کو خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا تو پھر تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اتنا بڑا خانہ کعبہ تھا اس کو فیس کرنے کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا جو صفیں بنی ہوئی ہیں ان پہ نشانات سارے بنے ہوئے پروپر پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں آپ نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کبھی ہم نے خانہ کعبہ کے ایسے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑی کہ خانہ کعبہ کا کونہ نظر آ رہا تھا اب وہ کونے تو چار ہیں کارنرز ایک کارنر نظر آ رہا تھا ایک کارنر پہ تو حجرِ اسود ہے دہ بلیک سٹون کبھی وہ نظر آتا تھا کبھی ہم گھوم کے وہاں سے گئے کبھی ہم اس دروازے ہم شاپنگ کے لئے گئے ہوئے تھے پھر وہاں سے ادھر سے آئے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ والے باب عبدالعزیز سے چلو آج انٹر ہو کے دیکھتے ہیں جب ہم وہاں سے آئے تو ہمیں یہ نظر آیا حتیم نظر آیا تو ہم نے ہمیں نماز کی وہاں پہ جگہ مل گئی تو ہم نے جب گئے تو ہم نے پورا بھرپور مزہ اٹھایا کہ ہم نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑی لیکن ہم نے ہر اینگل سے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی اینگل سے پڑھنے کی پوری کوشش کی اور پہلے زمانے کی الگ بات ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے تو ایسے بھی نماز پڑھ لی کہ بلکل قریب خانہ کعبہ کہ کوئی بھی رشنی تھا خانہ کعبہ کہ بلکل قریب جا کر فرض نماز نہیں تھی فرض نماز میں تو قریب نہیں جانے دیتے چلو دوسری نماز کی بات کر رہا ہوں سنت کی تھی چلو بات کر لیں نفل تو وہ پڑھ لی اس طرح سے پڑھی کہ بلکل خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور 3 فٹس یا 4 فٹس کا فاصلہ تھا کسی نے مانا بھی نہیں کیا ہم نے نماز پڑھی اور جب ہم جب ہم سجدے میں گئے تو ہمارا جو سر تھا تو وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹچ ہوا ہمیں بہت اچھا لگا ہم نے سوچا یہ بات یادگار ہو گئی کہ جب ہم اپنے گھر میں جائیں گے تو ہم بتائیں گے کہ ہم نے تو ایسے بھی ایک نماز پڑھی ہے کہ تم یہاں پہ صرف ایمیجن کر کے خانہ کعبہ کا ڈائریکشن کا ایمیج کر ایمیجن قائم کر رہے ہیں ہم تو اپنے گھروں میں اس طرح ہیں ایون کہ آپ وہاں پہ ادھر سے چلے جائیں اپنے ہوتل میں ہی چلے جائیں مکہ میں کیوں نہ موجود ہوں ہوتل کے اندر اگر آپ نماز پڑھ لیں تو وہ والا سجدہ جس میں سر خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹچ ہوا اس سجدے کی بھی کیا بات ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا سجدہ عطا فرمائے گا لیکن اگر آپ اس سے دور ہوتے چلے جائیں آپ دور ہو جائیں آپ مطاب سے کیا بلکہ بیت اللہ شریف پوری مسجد سے باہر نکل جائیں روڈ پہ چلے گئے اب آپ روڈ پہ چلے گئے اب آپ چلے روڈ پہ جانے کے بعد بھی آپ کو اگر کوئی پوچھے کہ خانہ کعبہ کدھر ہے تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں بورا اس ڈائریکشن میں پھر روڈز ہیں آپ کبھی ادھر سے گھومیں کبھی ادھر سے گھومیں ادھر سے اس گلی میں گئے اب آپ بھول جائیں گے اب آپ بھول جائیں گے اب آپ کو نہیں پتا چلے گئے کہ خانہ کعبہ کدھر ہے آپ اپنے ہوتل کے روم کے اندر آگئے اب آپ کو پوچھنا پڑے گا کال کر کے یہ بتائیے گا کہ مجھے جائے نماز بشانی ہے آپ سکس ہنڈرڈ فیٹ دور ہیں جس سکس ہنڈرڈ خانہ کعبہ سے لیکن آپ یہی بھول گئے کیونکہ نظر نہیں آرہا ہاں کوئی ونڈو ہے وہاں سے جھانک کے نظر آتا ہوتا ہے یہ رہا خانہ کعبہ پھر تو کوئی بات نہیں ہے آپ ادھر ہی جائے نماز کا رکھ کر لیں گے استقبالِ قبلہ کی بات ہو رہی ہے پوائنٹ نمبر تھری کی جی سوچا تھا کبھی آپ نے ایسے اسٹڈی کیا تھا استقبالِ قبلہ اب آپ آگئے ہیں اپنے ہوتل میں وہ آپ کو پوچھنا پڑے گا وہ بتائیں گے کہ نہیں ایسا ہے کہ ہمارا ہوتل تو اس طرح سے بنا ہوا ہے ہمارے رونز تو ایسے بنے ڈیزائن ہوئے ہیں آپ ایک کر ایسا کریں کہ جائے نماز کو یوں بچھائیں اس ڈائریکشن پہ بچھائیں آپ اس طرح کر لیں گے لیکن تب آپ کو خانہ کعبہ نظر بزر نہیں آ رہا ہوگا اور پیچھے آ جائیں اب واپس آ گئے ہیں اچھا اپنے گھر کا تو سبھی کو پتا ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں تو بھئی اس طرح نماز بچھاتے ہیں اس طرح بچھاتے ہیں ہم یوکے میں رہتے تھے تو ہم تو ڈیوائس یوز کرتے تھے اس وقت تو ہم ایک دفعہ شفٹ ہو کے جائے وہ ایک نئے مکان میں شفٹ ہو گئے ہم نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی تھی نہ کبھی چھوڑتے ہیں نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ تو اب جب شفٹنگ ہو رہی تھی تو وہ بلکل نیا ایک مکان تھا اچھا اور بھی آپ کو بتاؤں مزید کی بات وہ پتہ ہے جیسے 2300 Kingston Road تھا تو وہ جو دوسرا والا تھا 233 Kingston Road تھا جس اپوزٹ تھا اب 230 Kingston Road پہ اس میں نماز پڑھنے کا بلکل direction کا پتہ تھا لیکن وہ بلکل جو اپوزٹ ہوا نا تو اب ساری چیزیں ساری آگے پیچھے ہو گئے بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کس رخ پہ How to do this استقبالِ قبلہ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو پھر پوچھا ہے پھر divide اب کیونکہ وہاں کوئی مسلم تو تھا نہیں تو پھر پوچھا تو پھر پتہ چلا یعنی اتنی confusion ہو جاتی ہے اگر غلط ہو جائے گی نا استقبالِ قبلہ نماز start نہیں ہوگی اوکے now come to the next point number four وقت timings اچھا پہلے ایک منٹ استقبالِ قبلہ کی ایک اور بار یہاں پہ آئے question number four what is meant by استقبالِ قبلہ بتا تو میں چکا اب آپ پڑھیں آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا دیکھیں یہ answer یہاں پر لکھا ہے استقبالِ قبلہ means facing towards the قبلہ during salah اچھا ویسے تو ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک دفعہ مجھے پتہ چلا اسی social media سے internet کے ذریعے سے کہ میں اس وقت یہاں پہ اس وقت پاکستان میں ہوں میں اس وقت کراچی میں ہوں تو مجھے کسی نے یہ بتایا ہے کہ do you know کہ when you pray from Pakistan and you you face towards قبلہ تو وہ کھانا کعبہ کا کونسا والا کونسی وال ہوتی ہے یا کونسا جو وہ ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے یا کونسا کونر ہوتا ہے یا کیا جس کی طرف تم face کر رہے ہوتے ہو تو یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو ہاں میں تو پتا تھا کہ خانا کعبہ کی طرف ہمارا رخ ہے رخ پھر اس نے ڈائیگرام میں بتایا ہے کہ انڈیا پاکستان مطلب چلو پاکستان تو جب پاکستان سے آپ جائنماز بچھا کر face کرتے ہیں قبلہ کو UK کا مجھے پتہ نہیں ہے پاکستان سے جب آپ جائنماز بچھاتے ہیں تو اگر پوری ایک سیدھی لائن ڈرو کر دی جائے آپ کے گھر سے آپ کی جائنماز سے سیدھی بلکل لائن ایک ڈرو کی جائے قبلہ کی طرف خانا کعبہ کی طرف تو وہ لائن کدھر جائے کے رکے گی وہ خانا کعبہ کا کونسا والا پورشن ہوگا تو وہ پتہ کونسا پورشن ہے جو پاکستان سے face کر رہا ہوتا ہے وہ جو خانا کعبہ کا جو ڈور ہے باب جس کے جو تھوڑا سا اونچا ہے اونچا ہے اور سٹیرز لگا کے اس کے اندر جاتے ہیں لوگ جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ بند ہوتا ہے نا بھئی تو جب ہم لوگ خانا کعبہ کے قریب جاتے ہیں تو اب چونکہ وہ تو بہت اونچا ہوتا ہے تو جو لمبے کت کے لوگ ہوتے ہیں لیڈیز کو تو خیر وہ بالکل بھی موقع نہیں مل سکتا لیکن ہم لوگوں کو مل جاتا ہے کہ ہم ہاتھ اوپر کر کے اب اس کو ٹچ کر لیتے ہیں تھوڑا سا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے خانا کعبہ کے دروازے کو ٹچ کر دیا اور پھر جو وہاں پہ ٹچ کر کے کھڑا ہوتا ہے وہ وہاں سے ہٹتا بھی نہیں ہے کہ اس کو ہٹاتے رہو پھر وہ دوسرے کو جگہ بھی نہیں دیتا اور پھر ہمیں بھی نہیں آنے دیتا تو ہم بھی کھڑے ہو گئے تو پھر ہم میں تو ہٹ گیا لیکن میں نے اپنے دل میں سوچا کہ نہیں میں نے کر لیا نا میں نے ٹچ کر لیا نا بس ٹھیک ہے نا تو چلو ٹھیک ہے میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں کروں گا میں ان لوگوں کو آنے دیتا ہوں چلو میں ان کو آنے دیتا ہوں اس طرح اس طرح لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ استقبالِ قبلہ ایکسپلین کر رہا ہوں میں میں آپ کے گھر سے میں نے لائن ڈرو کروا دیئے بالکل خانہ کعبہ کی طرف اب آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اب آپ دیکھ لیجے گا آپ جس بھی کنٹری میں رہتے ہوں تو کیا بتا آپ کا جو ہے وہ جو ڈائریکشن بنے گی وہ مذابِ رحمت کی ہو حتیم کی ہو یہ جو میں سارے نام لے رہا ہوں رکنِ یمانی کی ہو حجرِ اسوت کی ہو مقامِ ابراہیم کی ہو یہ جو سارے میں نے نام لیے جلدی 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 کر کے کیا یہ کسی کو پتا بھی ہے کہ how many parts are there of خانہ کعبہ اور ہر part کا نام کیا ہے ہر corner کا نام کیا ہے ہاں جی تو معلوم کریں نا تو اس بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک بڑے ہونے سے لے کے مرنے تک اسی کی طرف تو face کر کے نماز پڑ پڑ کے مر جائیں گے چلے جائیں گے تو وہ کون سا part تھا اس چیز کو ہی تو understand کریں اچھا important بات ایسے میں آگے ابھی نا what is meant by work and timing کی طرف نہیں جا سکتا آپ میرے ساتھ رہیں گی یہ six points پورے کر کے چھٹی ہوگی ویسے پہلے چھٹی نہیں ہوگی نہیں جلدی ہو جائے گا دیکھیں یہ جو پورا خانہ کعبہ ہے building ہے پتھر سے بنیے نا اور تو کیا جو ہندوز ہیں وہ statues بناتے ہیں وہ پتھر کے بنے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر پتھر کے بنے بھی ہوتے ہیں نہیں ان کے پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں جن کی وہ worship کرتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گوڑ ہیں ان کے گوڑ دکان پہ ملتے ہیں they can buy they go for shopping وہاں پہ پڑے بھی ہوتے ہیں وہ وہ گر گیا اس کو سیدھا کیا وہ ادھر گرا ہوا ہے اس کو وہ خرید کے اپنے گھر کے اندر لے جا کے رکھتے ہیں یا وہ جو بھی ان کا مندر ہوتا ہے زیادہ تر اس میں سے پہلے سے بنتے تھے زیادہ تر تو وہ سمنٹ سے اور اس سے بناتے تھے ٹھیک ہے پتھر سے تو کسی نے objection کیا کہ آپ بھی تو ایک سٹون جو ہے وہ اس کی وہ کرتے ہو ورشپ کرتے ہو وہ بھی تو سٹون ہے تو اگر ہم کرتے ہیں تو تو بھئی بات دراصل یہ ہے کہ we always obey the commandments of Allah جی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور اس کی طرف ہی فیس کرنا پہلے حکم نہیں تھا پہلے بیت المقدس کی طرف تمام مسلمان پتہ ہے opposite direction ہے مدینے سے opposite direction بالکل وہ کسی مسجد ہے نا وہاں پہ مسجد مسجد ہے قبلتائین قبلتائین means two قبلas تو two قبلas کیسے ہو گئے opposite direction تھی the muslim used to face towards بیت المقدس the our prophet peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم he wanted to face towards Kaaba but no there was no commandment no permission from Allah that time so he used to pray یا اللہ make this Kaaba our qubala اب وہ محبت کی بات ہے لیکن فوراً سے ان کی جو دعا ہے فوراً قبول تو نہیں نہ ہوئی بہت دنوں تک کافی دنوں تک کافی دنوں تک بیت المقدس کی طرف فیس کر کے یہ qubala بتا رہا ہوں استقبال qubala کیا ہوتا ہے پھر چار ایک وقت ایسا آیا اور جب وحی آنے والی ہوتی تھی تو کبھی کبھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کاش کوئی فرشتہ آئے میسیج اپ اللہ لے کر آئے اور وہ یہ بتائے کہ اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور اب آپ نیکس ٹائم سے اب آپ خانہ کعبہ کی طرف فیس کر کے نماز پڑھا کریں وہ تو ویٹ کر رہے تھے کافی جنہوں تک ویٹ کرتے تھے دعا کرتے تھے دعا کرتے تھے اب وہ دعا کب قبول ہوئی جماعت تھی پوری رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اللہ سکتے تھے دعا کرتے تھے دعا کرتے تھے اور خانہ کعبہ یہ کب آرڈر آیا یہ آرڈر آیا جب یہ نماز ہو رہی تھی اب وہ کئی رائٹ سائی اور لیف سائی والی تو بات ہی نہیں تھی وہ تو پورا اپوزیٹ ڈیریکشن تھی تو دعا امام ہے اس یوں پورا نماز رسول 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 دمائز آیو سکتے تھے رسول رسول کرتے تھے نماز رسول آئیو سکتے تھے انہوں نے وہاں سے وہ انہوں نے یوٹرن لیا ہے اس کے بعد وہ چلتے چلتے ہمارے بیچ میں سے وہاں چلے گئے اور وہ وہاں جا کر کھڑے ہو کہ انہوں نے باقی کی دو رکعت جو ہے وہ وہاں سے ایسے پڑی اس کے بعد سے لے کے وہ بھی ٹرن ہو گئے نا سارے کیونکہ دیار فالوورز وی اول آر فالوورز آف آور پروفیٹ اینڈ وی آر آلسو فالوورز آف کمپینینز بات ابھی جو ہماری پانچ منٹ کی کلاس باقی اس سے پہلے میں آپ کو ایک ورڈ بتاتا ہوں ارابک ارابک ورڈ ہو سکے تو اس کو لکھ لیجئے گا فالوورز is translated into Arabic as مقلد جی مقلد so we are followers of our prophet that means in Arabic we are مقلد we are not only مقلد of our prophet basically we are the مقلد of our prophet peace be upon him but we are also مقلد of the teaching of the companions because our prophet explained many things to the companions and and told them all they keep preaching keep preaching keep teaching them اس کے بعد پھر imams so we all are مقلد and we are not non-mقلد okay we can never be non-mقلد اب non-mقلد کا آگے کا word ابھی آپ کا level نہیں ہے آگے چلتے ہیں استقبال قبلہ کی بات ہوئی ہے اب آ جاتے ہیں now question number five what is کتنا time باقی ہے please give me five minutes more okay what is banned by وقت وقت کیا ہوتا ہے timings کیا ہوتی ہے وقت means that is necessary to offer salaf within its stimulated timings اس کی ایک domain ہوتی ہے اس کی ایک boundary ہوتی ہے time stamp ہوتا ہے اس کا اس کو اردو میں بھی دیکھیں کہ وہ اتنے بجے یہ وقت شروع ہوگا جیسے ابھی میں آپ بتاتا ہوں here in پاکستان in کراچی especially it's the time of isha okay کیا isha یہ جو ابھی isha کا time ہے لیکن isha کا time شروع ہوا تھا تو one two three and a half three and a half hours have passed isha کا time شروع ہو چکا ہے three and a half آپ کے country میں ابھی isha کا time نہیں ہے آپ کا ابھی مغرب کا بھی time شروع نہیں ہوا تو اب میرے country میں میں تو isha پڑ سکتا ہوں نا وقت کی بات ہو رہی ہے now we are talking about same time now you people are listening to me live کہ میں آپ سے تو نہیں کہ سکتا کہ چلو بھئی عمران you start praying isha because this is the time of isha in Pakistan certain part of the world world تو آپ اپنے location کے حساب سے اپنے calendar کے حساب سے وہاں پہ calendar provided ہے اب تو mobile applications بھی بہت ساری اچھی اچھی آ گئی ہیں prayer timings کے حوالے سے میں بھی send کروں گا مجھے میری favorite ہے بلکہ آگر وہ install کر لیتے نا تو جب وہ time start ہوتا ہے نا کسی نماز کا تو وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح اچھا beautiful voice میں وہ ایک alarm ریمائنڈر میں send کروں گا اور پھر اس کی جو presentation ہے اس کا جو user interface ہے وہ سمجھنا چاہتے تھے میں آخری میں ان کو سکرین دکھاؤں گا میں اس وقت عمران سے نہیں کہ سکتا کہ عمران عشاء پڑھ لو کیونکہ میں بھی عشاء پڑھ رہا ہوں یہاں پہ ایسا نہیں کر سکتا میں کیونکہ عمران جس location پر وہاں پر عشاء نہیں ہے یہاں پہ میری how and it's 7 o'clock over there it's not Isha over there اسی بات کو دوسرے انداز میں سوچیں میرے پاس یہ عشاء کا وقت ہے تو مجھے کوئی سوچ کے بتائی گا now listen to my Christian carefully now listen carefully we are supposed to pray five times a day okay number one Fajr number two Zohar number three Asr number four Maghrib and number five Isha so which namaz comes after Isha after Isha is Fajr going to come so can I pray Fajr right now here in Pakistan no isn't it that Fajr yeah isn't it that Fajr is compulsory on me Fajr Zohar Asr Maghrib Isha every namaz is first on me but what about the next coming Fajr that Fajr is also first on me obligatory on me the coming Fajr but I am not allowed to pray that Fajr right now okay that's the question that's the thing sometimes people they are misguided and they think that they can pray okay we are going there and there will be no place to pray to offer Salah okay let's pray three Salahs right now upcoming Salahs in advance yeah this is not Islam my friend no question number four five says that work means and work is the is the precondition namaz has not started yet my friends my students ladies and gentlemen namaz has not started yet ابھی ابھی تک namaz شروع نہیں ہوئی ہے procedure کا پہلا step بھی perform نہیں کیا ہے ابھی وقت کی بات ہو رہی ہے اگر وقت نہیں ہوا نماز start ہی نہیں ہوئی میں ابھی فجر پڑھ لوں گا تو چونکہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہے یہاں پر آپ عشاء پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ابھی آپ کا عشاء کا آگیا بھاگ نے کی جلدی ہو رہی ہو گی نا کوئی بات نہیں اب بات شروع ہوگی بھائی یہ second last i'm sorry second last what is meant by نیت intention everybody knows about it okay let's read what i have written what they have written for us نیت means a firm intention in the heart اس کا مطلب پتہ کیا ہے اس میں اس میں ٹنگ والی بات نہیں آئی ہے یہ والی بات ہی نہیں ہوئی ہے کہ نیت کیسے کرتے ہیں اوہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں مو میرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ تعالی کے واسطے وغیر وغیر جو جو اس کے پریسکرائب ورڈس ہیں وہ منع نہیں کر رہا میں لیکن دیفنیشن اب بھی دیفنیشن تک رہیں گے دیفنیشن یہ کہتی ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے ارادہ آپ نے ایسا سوچا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا سوچا ہے کہ میں کونسی والی نماز پڑھنے جاری ہوں اللہ تعالی کو بھی پتہ اللہ تعالی کو دل کی ہر بات پتہ جب پتہ ہے اور اللہ تعالی کی تو نماز پڑھنی ہے اللہ تعالی کو تو پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے اللہ تعالی کے پتہ ہے نیت ہو گئی نیت means firm intention intention in the heart firm intention کا مطلب ہے کہ intention کیا ہے تو اس کو clearly فورا بتا سکیں سوچنا نہ پڑے جی اگلا step جو کہ is not necessary to make a verbal intention is not necessary however a verbal intention along with the intention of the heart is better یہ تو ہو گئی بات intention ہوتی ہی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی نے بغیر intention کے کوئی وضو بھی کر رہا تھا کوئی بندہ اگر اس سے پوچھ ہے کوئی بندہ وضو اب تو خیر وہ لوگ وضو نہیں کرتے نا ہر وقت وضو کرتے رہنا چاہیے یعنی جب کبھی واش روم جائیں واپس ہر وقت اسٹیٹس رکھیں کہ میرا اسٹیٹس کیا ہے now i want to check my status whether i am with وضو or without وضو تو الحمدلللہ anytime you ask me you will find me in وضو in that status چلو اب تو خیر مشکل ہے لوگوں کے لیے لیکن at least جب ان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ابھی تو نماز شروع نہیں ہوئی ہے پھر جب طہارت پہ جائیں گے پڑھ لیں وضو پڑھیں گے وہی سے شروع کریں گے غصل بھی پڑھیں گے پھر practical کریں گے ہر ایک چیز کا تو نیت اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ سوچ کر رہا ہے سوچ thinking intention understand what i mean تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں ہے اس کے بات تو اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے it's not necessary to make a verbal intention but it is recommended at least however a verbal intention along with the intention of the heart is better number next last اب آپ کی چھٹی what is meant by تکبیر تحریم okay let me show you here number six point تکبیر تحریم okay some people say that it is a first part of namaz okay i will explain why we are counting it in the preconditions of salah i will explain don't worry about that but at least now let's know let's try to know what is it تکبیر تحریم allahu akbar یہ کہنا ہوتا to say it allahu akbar اور اس کو proper کہنا ہے کوئی ایسے نہیں کہے allahu akbar ایسے نہیں کہے تو غلط ہو جائے گا اور یا کوئی اس والے alif کو allah نہ کہے allah بولے allah allah not allah کیونکہ allah کریں گے نا تو اس کا مطلب ہو جائے گا وہ آ بنے گا شروع میں وہ دو alif جمع ہو جائیں گے تو اس کا ایک مطلب ہوگا is is allah یہ ایک interrogative ہو جائے گا sense بدل جائے is allah allahu akbar okay now allahu akbar means allah is the greatest allahu akbar when someone pronounces correctly it means allah is the greatest but if someone pronounces wrong in the manner that he says allahu akbar that means is allah the greatest now he will convert that into interrogative sense and that's not allowed how can someone ask is allah greatest is the greatest he is the greatest anyway to say takbir in order to start salah is called takbir tahreema now you're going to start now the word start has come thanks god thanks to all of the participants of now now we are going to start salah not today in the next class let's facilitate let's try to facilitate some people who want to learn all of these things they can make the screenshots not now not now but while you're on youtube watching the video start استقبال قبلہ کیسے کہتے ہیں نماز میں قبلہ یعنی قابا کی طرح مو کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں تو قابا کی طرح مو کرنے پہ بہت detail میں آج کی اس لیسن میں بات ہوئی last 30 seconds وقت سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز پڑھنی ہی والی نماز کا وقت ہونا ضروری ہے اس پہ بھی بات بہت ساری ہوئی ہے now the last few seconds نیت کا کیا مطلب ہے نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے پکے firm intention زبان سے نیت کرنا ضرور ہی نہیں ہے البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے it's good it's better last last ball تقبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے تقبیر تحریمہ was the last part of the different conditions of نماز دیکھئے وئی شروع کا word آگیا یہاں پہ شروع اب نماز شروع ہو جائے گی نیکس کلاس میں نماز شروع کرنے کے لیے تقبیر تقبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کو کہتے ہیں تقبیر تحریمہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے پاس کوئی question ہو اور آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے وات سپ پہ میسج کر سکتے ہیں تو میں آپ کو آپ کے ان questions کا آنسر بھی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کلاس کو ختم کرتے ہیں اس وقت شاید کلاس سے questions لینا لوں کیا questions یا ابھی جانے دوں ایک سیکنڈ سار مجھے آپ سے question کرنا ہے جی 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 ابھی آپ نے یہ سارا نماز